بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ بیک نوڈ چین دیکھ رہے ہیں دیکھ لیں جی آپ تو یہ دیکھ لیں جی ماشاءاللہ یہ میں آپ کو پتا ہے جی میں نے کل بھی والی ویڈیو میں بتایا تھا میں چار سے پانچ دن یا تقریباً ایک ہفتہ کے لیے باہر نکلا ہوں ٹور کے لیے ہوں کہیں گیا ہوں وہاں گھومنے پھرنے کے لیے دو تین شہروں میں تو یہ ہمارے پنجاب کے دیکھ لیں جی دیسی محول ہمارے یار گاؤں کے گھر ایسے ہی ہوتے تھے ابھی بھی بہت سے ایسے ہیں جیسے کہ یہ آپ کو دکھا رہا ہوں تو برحال آپ کو ڈالر ریٹ اور ریار ریٹ پہلے میں بتا دوں پہلے کیا یہی بتانے کے لیے ویڈیو شیئر کر رہا ہوں تو ڈالر ریٹ ہے جی دو سو تیسی روپے سے لے کر دو سو چوبیس کے راؤن میں اس وقت اوپن مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں دو سو تیسی روپے سے لے کر دو سو چوبیس کے راؤن میں چل رہا ہے اگر ریار ایڈ کے مطلق بات کریں تو آج کا ریٹ اٹھاون روپے نوے پیسے ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ ایکسچینج ریٹ ہے جی اگر انڈیا کی بات کریں تو آپ کو اکیس روپے نائنٹی فائیف پیسے یعنی بنگلہ دیشی ٹکے کی بات کریں تو آپ کو ستائیس ٹکے نائنٹی سیون پیسے ہی بنگلہ دیشی ٹکائے ویسے اوپر جا رہا ہے روز پر روز تو ابھی موسیقی بینکوں کے حساب سے سن لیں سب سے پہلے بینک جزیرہ یعنی کہ فوری بینک کی بات کریں گے ان کا ریٹ آج کا اٹھاون روپے چھے پیسے ہو چکا ہے اور ان کی دس اینڈ سترہ ریال فیس ہے اگر ایسٹی سی پی کی بات کریں تو ان کا ریٹ آج کا ستاون روپے نائنٹی سیون پیسے اور یعنی کہ اٹھاون روپے پیسے اور ان کی دس سترہ ریال فیس ہوتی ہے اگر ویسٹن یونین ساپ پیسے بیجنا چاہتی ہیں تو ان کا ریٹ آج کا اٹھاون روپے اٹھارہ پیسے اور تئیس ریال ان کی فیس ہوتی ہے منیگرام کی بات کریں تو آپ کو اٹھاون روپے نو پیسے آج کا ریٹ مل جائے گا اور ان کی تئیس ریال فیس ہوتی ہے ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینکی بات کریں تو ان کا ریٹ آج کا ستاون روپے نوے پیسے رکھا اور ان کی سترہ ریال ان کی فیس ہوتی ہے اگر آپ کوئی پیسے پیسے بیجنا چاہتی ہیں تو اٹھاون روپے اٹھارہ پیسے ریٹ ہے ان کا کوئی پیسے والوں کا اور ان کی دس سترہ ریال فیس ہے اگر انجاز بینک سے آپ پیسے بیجنا چاہتی ہیں تو انجاز بینک کا آج کا ریٹ ہے جی 57 روپے 99 یعنی کہ 58 روپے پورا ہے انجاز بینک کا ریٹ ہے اور ان کی بھی 10 17 25 ریال فیز ہوتی ہے اگر پاکستان میں ریال لاکر یہاں پر چینج کروا رہے ہیں تو آپ کو 69 روپے 70 پیسے سے لے کر 60 روپے پلس تک کا ریٹ مر رہا ہے